نمشکر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رس بھری کے پودھے کے بارے میں رش بھری کے فل کے بارے میں دوستو رس بھری کا پودھا بہت ہی اوشدیوں گنوں سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ لگ بھگ پورے بھارت میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس کا جو فل ہوتا ہے آپ سبھی لوگ سائد رس بھری کے بارے میں جانتے ہوں گے اور مجھے پہچان بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو رس بھری کا فل ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک پرت ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ کھول ہوتا ہے اس کے اوپر پھر اندر اس کا فل ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں اور اس کے پتے جو ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑے لمبے ہوتے ہیں اور اس کے پتے اور اس کی ٹہنی اور اس کی جڑ اور اس کے فل سبھی اوشدیوں گنوں سے بھرپور ہے ہم ان کے دواراں اپنے بہت سے روگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری جانکاری دینے والے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں جو گھنٹی والا نشانوں اسے بھی آل پہ ٹچ کر دیجئے تو دوستو رس بھری ویسے نورمل فل کی طرح کھایا جا سکتا ہے اور اس کے کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں تو تھوڑے میں ویسے آپ کو لائن سے بتا دیتا ہوں کہ اس کے فل کھانے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں دیکھیں جن لوگ کو ڈائیوٹیز کی پرابلم ہے شگر کی پرابلم ہے ان کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا کنٹرول میں رہے گی ان کی جو شگر ہوتی ہے اور جن کو ہائی بلیڈ پریشر کی دکت رہتی ہے جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے ان کے لئے یہ رس بھری بہت ہی کارگر مانی گئی ہے بہت ہی فائدے مند مانی گئی ہے اور ساتھی ساتھ اس کے اندر اس کے فل میں بیٹامین اے کی ماترہ بہت بھرپور ماترہ ہوتی ہے اس میں تو جو آنکھوں کے جن کی روشنی وغیرہ کم ہو گئی ہے کم دکھتا ہے یا چشمہ وغیرہ لگ گیا ہے یا پھر آنکھوں میں کوئی اور پرابلم رہتی ہے جیسے کہ آنکھ میں لال رہتا ہے جن کی آنکھ میں اور جلن ہوتی ہے کھجلی ہوتی ہے پانی آتا رہتا ہے دھندلہ دکھتا ہے تو ان کے لئے بھی بہت ہی بڑیہ رس بھری کے فائدے ہیں اور جن کی ہڈیاں بغیرہ کمزور ہیں گھٹنوں میں درد رہتا ہے آرٹرائٹریز کی پرابلم ہیں ان کو بھی بہت ہی بڑیہ اس کا فائدہ ملتا ہے ساتھی ساتھ رس بھری کھانے سے لیور سٹرونگ رہتا ہے اور امیونٹی سسٹم بڑھتا ہے خولسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے کینسر جیسی بڑی بیماری کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے رس بھری کھانے سے ساتھی ساتھ دوستو اس کے جو پتے ہوتے ہیں اگر اس کے پتوں کا کارا بنا کر پیا جائے تو پرانی سے پرانی بواسیر کی پرابلم بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو چلیے ہم کچھ اب ڈیٹیلز میں بتا دیتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آپ رس بھری کا فل کھا سکتے ہیں ڈائریکٹ لیکن پکنے پر ہی اس کو زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں لیکن جس کا کچھا فل ہوتا ہے وہ بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے تو چلیے ہم اس کے اور بھی فائدے جان لیتے ہیں جو اس کی جڑ ہوتی ہے اس کی جڑ کو اگر پیس کے پاوڈر بنا کے آپ لیتے ہو جو آدھا آدھا چمچ صبح اور شام کو تو اس کی جو ڈائیوٹیز کی پرابلم ہے جن پیشنٹ کو وہ بہت زیادہ کنٹرول میں رہتی ہے اور دیرے دیرے ڈائیوٹیز کی پرابلم بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ساتھی اس کے پتوں کا کارا بنا کر پینے سے ہائی بلیڈ پریشر کی دکت ٹھیک ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی سمسیاؤں کے لیے بھی اس کا کارا ہی پینا چاہیے اس کے پتوں کو اب کارا بنانا کیسے ہے بنانے کا دوستو طریقہ بلکل سمپل ہے کچھ بھی اس میں زیادہ نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے چھ سات پتے توڑ لینے ہیں اور دھو لینا ہے ان کو اور ایک کپ پانی میں اسے اُبالنا ہے دس سے پندہ منٹ تک دس سے پندہ منٹ تک اُبالنے کے بعد جو اس کا میشنرن بچتا ہے تو اسے کارا کہتے ہیں اسے ہی آپ نے استعمال کرنا ہے ساتھی ساتھ دوستو جنوں کو کولیسٹرول کی پرابلم ہے ہارٹ کی پرابلم رہتی ہے جن کو ٹھیک ہے اور ہارٹ ایٹیک کئی بار آ چکا ہے جن کو تو ان کو ان کے لیے بھی جو رسوری کے پتے ہیں بہت ہی فائدے بند ہوتے ہیں انہیں صبح اور شام کو دو دو پتے چبانے چاہیے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے اور ہارٹ تو اگر دوستو آپ کو اس کا جو پودھا ہے کہیں بھی دکھ جائے آپ کی کھیت وغیرہ میں لگا ہو یا پھر سڑک کے کنارے لگا ہو یہ تو ہمارے جو نلکہ ہے گاؤں میں وہیں پر لگا ہوا تھا تو میں نے اس کا ویڈیو بنا لیا ہے تو میں اس کو کھاڑ کے اپنے بھگیچے میں لگا لوں گا یا گملے وغیرہ میں لگا کے رکھ لوں گا تو جو ہے اس کے فائدے ہمیں پورے مل سکے اور ویسے بھی پکنے پر بہت ہی سوادشت لگتا ہے پکنے پر یہ ییلو کلر کا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اورنج کلر کا بھی رہتا ہے اس کا فل جو ہوتا ہے اور اس کا جو اوپر کا کھول سا ہے ٹھیک ہے پتے کا کھول ہے جو وہ جو ہے کالا ہو جاتا ہے جھڑ جاتا ہے جڑتا تو نہیں ہے ہمیں نکالنا پڑتا ہے ہاتھ سے اور بہت سوادشت اس کا کھٹا مٹھا سواد ہوتا ہے بیٹامین اس میں جو بیٹامین اے کی ماترہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے ساتھی ساتھ میں بیٹامین سی بیٹامین بی کمپلیکس وغیرہ اور ملٹی منرلز وغیرہ سب ہی اس میں بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو بھی کہیں پیڑے پودھا مل جاتا ہے تو آپ اسے اکھاڑ کے جرور گھر میں لے آئیے اور اس کے جو بینیفیٹس ہیں وہ اس کے لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو جن لوگوں کو داد خاج خجلی کی پرابلم رہتی ہے ان لوگوں میں آپ آرام ملے گا اور ساتھی ساتھ سفید داگ جن کو ہو گئے ہیں ان کو بھی اس کے پتھوں کو رگڑ کے اس کا جو رس ہے لگانا چاہیے سفید داگوں کے اوپر اس میں بھی آرام مل جاتا ہے اور دوستو اور بھی کوئی چرم روگ ہے جیسے لال چکتے پڑ رہے ہیں یا چھوٹی چھوٹی فنسیاں ہو رہی ہیں تو اس کے پتھوں کو خالی پیٹ چوانے سے بھی بہت جیسے بہت ملتا ہے ساتھی ساتھ کسی کو گھاؤ ہو گیا ہے کوئی گھاؤ ہے جو سوک نہیں رہا ہے بہت پرانا ہو گیا ہے تو اس کے پتھوں کو باٹ کر پیسٹ بنا کر گھاؤ کی اوپر لگانے سے وہ گھاؤ بھی جلدی بھر جاتا ہے ساتھی ساتھ دوستو جللوں کو اندرونی بکھار رہتا ہے ٹھیک اندر اندر بکھار رہتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کی جو تلویہ گرم رہتے ہیں اور ہاتھ پاؤں ٹوٹتے رہتے ہیں نیند سی آتی رہتی ہے کھانا کھانے کے بعد سستی آجاتی ہے پورے شریر میں اندر اندر ہلک ہلک بکھار محسوس ہونے لگتا ہے ٹھیک تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدی مند بانے گئی ہے ان لوگوں کیا کرنا چاہیے کہ جو اس کی جڑ ہے اسے پیس کر پاؤڈر بنا کر روز صبح خالی پیٹ ایک چمچ لینا چاہیے تو جو اندرونی بکھار ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ساتھ ہدا دوستو جن لوگ کو بالوں کی جڑھنے کی سمجھ سمجھ آئے ہیں تو ان کو بھی اس کے پتے چبانے چاہیے صبح روز چبائیں اس سے کیا ہوگا کہ بالوں کی جڑھنے کی سمجھ ہو جاتی ہے اور دوستو ایک اور فائدہ بتانے والا ہوں جن لوگ کو پی لیا کی شکایت ہے جو ان ڈس کی پرابلم ہے اس کے پتے کا رس 8 سے 10 پتے اس کے لے لینے ہے اور پیس لینا ہے اس کا رس نکال لینا ہے پھر اس میں ایک گلاس پانی مکس کر لینا ہے اس کا رس روز لگ تار دن میں ایک بار پینے سے پرانے سے پرانے جوئن ڈس یعنی کہ پی لیا ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے